نمسکر دوستو آپ سبی کا آپ کے چینل پہ بہت بہت سواگت ہے کیا آپ دانتے ہیں کہ ہمارے دائیں گال پر مس ہوتا ہے وہ ہمارے فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے دوستو ہمارے جتنے بھی سریر پہ جتنے بھی ہمارے انگ پر کچھ نہ کچھ نشان ہوتے ہیں وہ نشان ہمارے فیوچر میں ہونے والی گٹناوں کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے ساتھ ہی فیوچر میں ہونے والے جو بھی ہمارے ساتھ سب سماچار ہونے والے ہیں سب سنکیت ہمیں ملنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں ہمارے مانو کے جتنے بھی انگ میں کچھ نہ کچھ کافی کچھ ہوتا ہے دوستو اور وہ ہی کچھ ہمیں ہمارے فیوچر کے ساتھ جڑے ہوئے رکھتا ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے دائیں گال پر مس ہوتا ہے مول ہوتا ہے اس کا کیا ارث ہوتا ہے وہ ہمارے لئے سب ہوتے ہیں یا سب ہوتے ہیں آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے اس سے پہلے میں آپ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستو کیونکہ ڈیلی روٹین میں کام آنے والے ویڈیو شیئر کی جاتے ہیں آپ کے لئے کیونکہ سامدرک سستر کہتا ہے کہ مانو کے انگوں کے حدار پر اس کے ویقتی توے کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے دیکھا جاتا ہے کہ ویقتی کے دانت کے اوپر دانت دکھائی دیتا ہے یا کسی کے گال میں یا تھوڑی میں گڑھا پایا جاتا ہے تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے ویسے ہی ویقتی کے انگ پر جہاں پر یہ مس ہوتے ہیں یا مول ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے دوستو اسی لئے ہمارے شریف پر یہ ہوتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم جان رہے ہیں جن ویقتیوں کے گال پر مس ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کون سے گال پر داہینے گال پر جن ویقتی کے دائیں گال پر مس ہوتا ہے وہ ویقتی کافی اپنے جیون میں سمپن ہوتے ہیں ان کا مان سممان بہت زیادہ ہوتا ہے ہر روپ میں وہ ترقی کرتا ہی کرتا ہے انہیں ہر طرح کی سویدھاؤں کا لاب ملتا ہے کسی بھی روپ میں ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی ہے دوستو جن لوگوں کے دائیں گال پر مس ہوتا ہے وہ بہت ہی سکھی اور سمپن ویقتی ہوتے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جن لوگوں کے دائیں گال پر مس ہوتا ہے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ سکھی رہتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو دوستو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اسی کے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے فیملی میمبر میں سبھی کو سیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا بائی تھینک یو